بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس میں ڈاکٹر احمد اچھا بچے ہو فیزیل ہو جو میں لیکچ نمبر 44 کی ہم بات کرتے ہیں اور 44 مارا ٹوپک ہے انڈوکرائنالوجی انڈوکرائنالوجی ایسی سٹڈی ہے جس میں ہم انڈوکرائن گلینڈز کو سٹڈی کرتے ہیں تو یہ کس کی سٹڈی ہے یہ سٹڈی ہے سٹڈی آف سٹکچر اینڈ فنکشن آف انڈوکرائن گلینڈز تو انڈوکرائن گلینڈز ہماری بوڈ میں ایسے گلینڈز ہوتے ہیں جو ہارمونز پیدا کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ انڈوکرائنالوجی اس کی سٹڈی ہے اس میں ہم نے ہارمونز کی بات کرنی ہے تو ہارمونز کیا ہوتے ہیں ہارمونز کیمیکل سبسٹانسز ہوتے ہیں پروڈیوس بائی گلینڈز گلینڈز ان کو پیدا کرتے ہیں اور یہ ہارمون موو کرتے ہیں بلڈ کے ذریعے کہ انڈوکرائن گلینڈز ان کو پیدا کرتے ہیں اور یہ بلڈ کے ذریعے جہاں پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں جس اورگن کے اوپر یہ ہارمونز نے افکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس اورگن کے اوپر کopol کے ہوتے ہیں سپیشل ریسیپٹرز ہوتے ہیں تو یہ ہارمونز کیا ہوتے ہیں ان ریسیپٹرز کے ساتھ جا کے ملتے ہیں وہان پر کیا کرتے ہیں کام شروع کر دیتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہارمونز کے فنکشنز کی تو ہارمونز ہماری بورڈسی بہت سارے کام پرفارم کرتے ہیں میں جو پہلا کام ہے وہ ہے کنٹرول دا انٹرنل انوائرمنٹ اب دیکھیں ہمارا جو بوڈی کا جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے اس کو مینٹین رکھنے میں ہمارے ہارمونز کا بڑا ایمپورٹن رول ہے جس پر ہم کہتے ہیں ہمارے بوڈی میں ایک ہارمون ہوتا ہے انسولین تو جیسی ہماری بلڈ میں گلوکوز کا لیبل زیادہ ہوتا ہے وہ انسولین آتا ہے اور انسولین کیا کرتا ہے بلڈ گلوکوز لیول کو لو کر دیتا ہے اور جیسے بلڈ گلوکوز کا لیول کم ہوتا ہے تو گلوکا کو انہارمون آتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے اس کو دوبارہ رائز کر دیتا ہے تیس طرح دیکھیں بلڈ کا جو گلوکوز لیول ہے اس کو مینٹین کون رکھ رہے ہیں یہ ہارمونز ٹرانسپورٹ سبسٹانسی تھو سیل میمبرین اب دیکھیں سیل میمبرین سے چیزیں اندر جا رہی ہیں سیل میمبرین چیزیں باہر آ رہی ہیں تو یہ بھی کس کے ذریعے ہیں اس میں بھی ہارمونز کا رول ہے جس طرح ہم نے وہ نیفرون پڑھا تھا نیفرون کا جو اسینڈنگ لیم تھا تو وہاں سے سوڈیم اور پوٹاشن کو کس نے باہر نکالا تھا ایلڈو سٹیرون ہارمون نے اور پھر بڑا جو ایڈیا چاہے تھا اس نے کیا کیا تو اس نے پانی کو باہر نکالا تھا تو میمبرین سے چیزوں کی ٹرانسپورٹ کرنے میں بھی ہارمونز کا رول ہے پھر رول ان گروتھنڈویلمنٹ جیس طرح یہ گروتھ ہارمون ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو گروتھ ہارمون بقیدہ ہماری گروتھ میں ہیلپ گرتا ہے کہ اٹھارہ سال تک یہ ہارمون نکلتا ہے اور اٹھارہ سال تک ہماری جو گروتھنٹ ہمارا جو سائد بڑھتا رہتا ہے رول ان ریپروڈاکشن جیس طرح دیکھیں پروجیسٹون ہارمون ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ٹیسٹسٹون ہارمون ہوتا ہے اکسٹو introductions ہارمون ہوتے ہیں یہ سارے ہارمون ری پروڈکشن میں انوالو ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہارمون فرٹیلائزیشن میں انوالو فرٹیلائزیشن بھی ہارمون کے ذریعے ہو رہی ہے نوریشمنٹ آف ایمبریو اب دیکھیں جو ایمبریو ہے ٹھیک ہے ماں کے پیٹ میں جو بچے ہے اس کو فوڈ مل رہی ہے تو یہ بھی سارا ہارمون کی وجہ سے ہے انڈ ڈیلیوری آف نیوبورن اب دیکھیں جو پیدان والا جو بچے ہے جس نے بوڈی سے باہران ہے جس کی ڈیلیوری ہونی ہے تو یہ بھی ہارمون کی وجہ سے ایک اکسیٹوسن ہارمون ہوتا ہے جو ڈیلیوری میں ہیلپ بگڑتا ہے اس طرح دیکھیں ریگولیٹ میٹابلیزم آپ کی بوڈی میں جو میٹابلیزم اس کو ریگولیٹ کرنے میں کس کا رول ہے ہارمونز کا رول ہے جس طرح یہ تھائی ریڈ گلینڈ سے وہ نکلتا ہے ٹرائی ایڈو تھائرون جس کو تھائیروکسن ہارمون کہتے ہیں ہارمون جس میں ہے ہے جتنے بھی کام ہے ہارمون کی طائپت کے مات کرتے ہیں ہارمونز ماری بوڈی میں دو طرح ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے لوکل ہارمون لوکل ہارمون ایسے ہرمون ہوتی جہاں پیدا ہوا وہیں اپنا کام کر رہے ہیں۔ جہاں پیدا ہوا کہ پینے ہوا وہ اپنا کام کر دیا تو یہ لوکل ہارمون ہوتے ہیں دیکھیں اسپیسیفیک لوکل ایسیکٹسس ہونڈ بوڈی جس کو دیکھیں اسٹ grewin تو یہ جنرور سسٹم بان رس aerون سسٹم ہی کیا کر رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں تو یہ لوکل ہارمون ہے لیکن جو جنرل ہارمونز ہوتے ہیں وہ وہیں پہ کام نہیں کرتے وہ ایک جہاں کے دوسرے جگہ جا کے بھی اپنا کام کر سکتے ہیں جس طرح دیکھیں افیکٹ بوڈی سیلز فار آوے فروم دیر پوائنٹس آف سکریشن کہ جہاں پہ وہ پیدا ہوئے ہیں وہاں سے نکل کے کسی دوسرے پوائنٹ پہ جا کے یہ کیا کریں گے اپنا رول پلے کریں گے جس طرح دیکھیں ہمارے پاس ایک ایک ایسی وجہ اے ایچ کی اگرین اگرین ہمارا دماغ میں ہیں اور ایڈری ڈری کو پر رجiah گا ہیں تو دیکھیں یہاں سے پیدا ہوئے اور اس نے کے اپنا کام کیا ہے تجھے یہbi ایسے کہ جہاں پیدا ہو رہا ہے وہاں سے دور جا کے اپنا جو رول اللہ پلے کر رہے تو یہ ہارمون کی بیسیکلی دو ٹائپس لوکل ہارمونز اور جنرل ہارمونز